بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی سی کیونکہ مزدار موسم ہے زیادہ بارش نہیں ہو رہی ہے اس باسکٹ کو اس کے اندر رکھتے ہیں تو یہ ٹوٹل بتا دیتے ہیں جتنی بچہ سو آئٹم پڑی ہو اسی ٹائنلی سکین کر کے یہاں ٹوٹل آجاتا ہے اب ہم یہاں سے بیٹا لگے اور یہ آگئے اسٹارٹ آرڈرنگ ہے اس کو اسٹارٹ آرڈرنگ کرتے ہیں یہاں سے کچھ اچھی اچھی سی سوشی ہے یہ دیکھیں مزے مزے کی اچھا یار مجھے یاد آیا میں نے چکن بھی لینا تھا حلال اب ابھی میں یہ آگیا ہوں یہ دیکھیں ہوا کے چل رہی ہے اچھا یہ میں ابھی آگیا ہوں جو میں نے آپ کو بولا تھا کہ حلال میٹ مل جاتا ہے یہ دیکھیں حلال چکن ہے یہ لکھو ہے حلال تو یہ یہاں سے مل جاتا ہے دو کلو کا ہے جی چودہ سو چھتیس جن میں ملے گا ہمیں یہ اور بھی اس جگہ سے کافی چیزیں ہیں جو حلال پروڈکٹس مل جاتی ہیں یہاں سے نان یا پراتھا وغیرہ بھی مل جاتا ہے دیسی لوگوں کے لئے روٹی وغیرہ بھی فروزن یہ دیکھیں یہاں سے چپاتی مل جاتی ہے اور یہ پراتھا ہے یہ بھی پانچ یہ دیکھیں پراتھا جو ہے جی یہ دو سو چھالیسی این کا ہے تقریباً تین سو روپے کا کہلیں اور چپاتی جو ہے وہ بھی تقریباً اتنی کی ہے ہرموسٹ سیم پرائس ہیں ان دونوں کی تو یہاں سے یہ فروزن مل جاتی ہیں یہ بھی آپ لے جا کے گھر نہیں بنا سکتے تو کھا سکتے ہیں کلاوڈیا ڈارک ہوا ہوا ہے تو آج ہمیں چھٹی آگئی ہے سیچرڈے کی اچانک والے تو کٹھے مل کے انجوایا کریں گے آج کی چھٹی کو اب اس طرح میں پہنچ گیا ہوں یہ ہوم اسسٹ پر سامنے آپ کا نظر آرہا ہوگا یہ اکتلی سارا ایک ہیمال ہے لیکن اس کا یہ والا جو بار ہے جو ہوم اسسٹ کا ہے کہ یہاں سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں کارکی آرائیس کے لئے کہلیں سجانے کے لئے گارکی ضرورت کے لئے فرنیچر یہ وہ الیکٹریسٹی کا یہ وہ سامان ہر طرح کا دنیاں کسی جہاں سے گارکی استعمال کی ملتی ہے یہ آپ کو تو کھاتے ہیں اندر جا کے یہ ساڑے نو سے لے کے رات آٹھ بہتہ کھل رہتا ہے پیلہ ڈون ہے اس کا اندر جاتے ہیں یہ ہوں اس کے بہت سارے دروازے ہیں بہت بڑا ہے ایکچیلی تو یہ اس طرح سے اندر ہے کلین ہوگی رہا لگے ہیں اور یہ وہ اور باہر یہ سستی والی چیزیں مینگی بھی اور پھر اس کا مین ڈور یہاں سے اندر پھر دوسرا کھل جاتا تو ہم یہاں سے اندر چلے جاتے ہیں یہ اس طرح کا مال ہے یہ ہمارے ہاں یہ سامنے جو نظر آرہا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ بندہ جو رک بھی نہیں رہا سپیٹو سپیٹ آرہا ہے رک گیا لیکن ہمارے آنے کے ساتھ تو اس کے اندر کھیلنے کے لیے بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں جم بھی اس کے اندر بنا ہے بولنگ سینٹر بھی بنا ہوا ہے کھانے پینے ملے چیزیں بھی مسٹر ڈونٹ ہو گیا آج یہ وہ دوسری چیزیں اندر ہی فوڈ بازار ٹائپ کی بنی ہوتی ہے جہاں ساری کھانے پینے کی چیزیں ہی ملتی ہیں تو یہ ادھر موسبا گاہ ہے بڑی مزے مزے کی کھشبویں آرہی ہیں اور اب کیونکہ کریس مس آرہ ہے نیو یئر آرہا ہے تو ہر چیز کو بہت ج سجاہا ہوا ہے کھلیہ سم سم لیٹس گوو انسائد کھا لینگ کائیر توکی چکرا گروسری کریں کائیر توکی کائیر توکی یہ سیٹر ہے نا جائے سیٹر اس میں لگایا ہوا ہے ریسٹورانٹ میں تو اس کی جو آگ ہے نا اس کو آگ نہیں لگ رہی اس کو آگ لگانی ہے صحیح طریقے سے تو وہ اس کی جو اندر والی بتی جو ہوتی ہے نا وہ چینج کھانی پڑے گی تو وہ میں نے ابھی دیکھی ہے یہاں سے فریعتے ہیں تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے کی جائیں اور لے کے جائیں گے ابھی اس کو چینج کرتے ہیں یہ سامنے آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے نا یہ کوئی عام ٹیبل نہیں ہے یہ بڑی مزدر چیزیں ہیں ان میں لگا ہوتا ہے الیکٹرونک سویچ یہ دیکھ لیں یہ سامنے بھی اس کے اوپر بھی لگا ہوا ہے نا اس کو جو ہے نا آپ سردیوں میں سپیشلی اس کے اندر ہیٹر لگا ہوتا ہے نیچ رہی سے میں یہاں نیچے تو اس کے اندر بیٹھ کے آرام سے آپ لوگ جو کہہ لیں کہ ٹانگیں اس کے اندر آکھ لیتے ہیں لوگ فیملی جب بیٹھتی ہے تو اس کو سویچ آن کر کے تو بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ گرم ہوتا ہے اندر سے بندے کے پاؤں اور ٹانگیں بلکل جتنی مرضی سردی ہو اس میں بلکل بھی ٹھانڈ نہیں لگتی تو یہ چیز ہے بہت ہی کار آمد چیز ہے یہ نا یہ بھی وہی والا ٹیبل ہے سارے ان میں الیکٹرونک سویچ لگے ہوتے ہیں کیبل لگی ہوتی ہے جیپنیز فیملی گروہ میں اپنے فلور پر میٹ بچھا کے اور یہ دیکھیں اس پہ بھی یہ سویچ لگا ہوا ٹیبل میں یہ یہ الیکٹرونک اس کے اندر نیچ لے اسے میں ہیٹر لگا ہوتا ہے اوپر اس کے چاہے آپ رہ کے کھانا کھائیں کچھ بھی انجوائے کریں کوئی گیم کھیلیں اور اس کے سائیڈوں پہ وہ بلینکٹ ڈال لیتے ہیں اس کے اوپر نا تو نیچے اس کے پھر اندر کہہ لیں جیسے کمبل لے کے جب بیٹھ جاتے ہیں رضائی لے کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں تو بہت ہیٹ دیتا ہے ویری گوڈ پروڈکٹو یوز ان ونٹر یہ جو الہدین کا ہیٹر جو ہمیں چاہیے یہ لائٹ ایکس میں ڈالے گی نا وہ سامنے جو اندر ہے تو ویسے نیا دیکھیں ہیں فورٹی فور تھاؤزنڈ کا ہے تقریبا پاکستانی ستر ہزار پے کا یہ ہیٹر ہے ہمارا جو ہے تو یہ اس کا بھی ہم الہدین کا وہ چینج کریں گے جس میں جس کو لائٹ لگتی ہے اندر جو کپڑا سا ہوتا ہے ویسے تو ہیٹر سستہ بھی مل رہا ہے یہاں پہ دوسرے جو ہیں لیکن یہ والا مینگا ہے اچھی کولٹی کا ہے اکثر سے ہماری شوپنگ ہو گئی اب ہم واپس جا رہے ہیں ایک دو چیزیں اور دیکھیں گے اور یہاں سے نکلیں گے باقی کا کام جو ہے آج کا وہ کرتے ہیں یہ دیکھیں سامنے وہی کرسمس کا انہوں نے ٹری لگا دی ہے بڑا سا اور یہ میوزیک ہے سامنے وہ بلے کر رہی ہے یہ لیڈی یہ دیکھیں یہ پرفارم کر رہی ہے لائیو اور لوگ بیٹھ کے چینیوائے کر رہے ہیں اور یہ محل کے اندر ہی انہوں نے بنای ہو ہی ہیں کھیلنے کے لیے گیمز یہ جپانی بہت زیادہ کھیلتے ہیں بچے ہی نہیں بڑے بھی اس میں جو سکھا سا ڈالتے ہیں اور کوئی چیزیں اٹھانے کی جو کوسس کرتے ہیں یہ جپانی لڑکے اور لڑکیوں کی کہلیں کہ موسٹ فیوریٹ آیا یہ دیکھیں کتنی زیادہ آیا یہ تو مجھے تو یہ بالکل بھی انٹرسٹنگ نہیں لگتی ابھی ہم شاپنگ کرنے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کوئی جیکٹ وغیرہ پساند آ جائے تو تو ابھی میں آتا ہوں دیکھ کے اندر سے یہ آگئے جی ہم اس ٹائم یونیک روہ میں تو یہاں پہ میری کوئی فیوریٹ ایک دو ہیں جیکٹ سے میں نے دیکھی ہیں ان کی اپلیکیشن پہ ایک تو یہ اپا رہے یہ بڑی اچھی لگ رہی ہے مجھے لیکن اس سے زیادہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی جو میں نے دیکھی ہے یہاں پہ ان کی اپلیکیشن پہ یہ والی جو ان کی ہے نا یہ والی جیکٹ جو ہے مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور یہی ابھی لیں گے اور پھر پہن کیا آپ کو دکھاؤں گا یہ یہاں پہ سٹوکری کو رکھتے ہیں اس کے اندر یہ ٹوٹل پیمنٹ خود بتا دے گی اس کو یہاں پہ ٹچ کریں گے لینگویج پہ انگلیش کنٹینیو سٹارٹ نو ٹوٹل سیون تھونڈ یین نیکسٹ کنفرم ٹو آئٹم بیگ بھی ہمیں ضرورت ہے ایک ہی بیال چاہیے ہم کریں گے کریٹ کارڈ سے پیمنٹ کیا یہ اپنا کریٹ کارڈ میں ڈالیں اس باسکٹ کو اس کے اندر رکھتے ہیں تو یہ ٹوٹل بتا دیتی ہے جتنی بچائے سو آئٹم پڑی ہو اسی ٹینی سکین کر کے یہاں ٹوٹل آ جاتا ہے اب ہم یہاں سے بیگ ڈال گے جی جناب ہم سوشی کھانے تو آگئے ہیں یار لیکن اتنا زیادہ راش ہے کہ یہ دیکھیں گاڑیاں کھڑی ہیں ہمارے آگے پارکنگ فل گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے سوشی کے ریسٹورنٹ پہ تو ہم ویٹ کر رہے ہیں ابھی ہماری باری آجائے جلدی سے لیکن ابھی تو بھئی گاڑی نہیں کھڑی ہو رہی جب گاڑی کھڑی کریں گے پھر اندر جائیں گے اندر ٹکٹ لیں گے ادھر بھی لائن لگی ہوگی ہے بھی سیچڈے نائٹ ہے تو یہ تو پھر بیزی ہوتا ہے اور پھر سوشی جیپنیز لاو سوشی میٹو ہم سوشی کھانے پہنچ گئے ہیں ابھی گاڑی پارکنگ کھڑی کر دی ہے ابھی ہم چلتے ہیں اوپر ادھر ہے آپ کا بھائی ہائی 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 بہز یار آشا یار میں نے ماسک بھی نہیں پینا سب نے ماسک پینا ہوتا ہے دیکھیں لائن لگی ہوئی آگے یہاں سے ٹکٹ نکالنے پڑے گی یہ سامنے مشین ہے جی اس میں سے میں نے اپنی یہ ٹکٹ نکال لیا ہے یہ دیکھیں 209 تو اس کی لینگویج بھی چینج ہو جاتی ہے انگلیش میں کر کے میں نے اپنی ٹکٹ لے لیا ابھی جیسے ہمارا نمبر وہاں پہ سامنے بولے گا اس سکرین پہ بھی آ جائے گا اس جگہ پہ پھر ہم اندر تلے جائیں گے یہ دیکھیں 550 چلز رائے سائیں یہ ہے 34 نمبر ٹیبل آ گیا کونس گیم اور یہ سامنے بھی لکھاؤ 34 آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سامنے سکرین لگی ہوئی آپ کو پہلے بھی دکھا رہا ہے اس پہ لینگویج بھی چینج ہو جاتی ہے سب کچھ تو ابھی ہم اپنی پسند کی پہلے تو لینگویج جو سمجھ آتی ہے وہ کر لیں 34 آ گیا اور یہ آگئے سٹارٹ آرڈرنگ ہے اس کو سٹارٹ آرڈرنگ کرتے ہیں یہاں سے کچھ اچھی اچھی سی سوشی ہے یہ دیکھیں مزے مزے کی وہ آرڈر کرتے ہیں یہاں سے سوشی مینیو لین ٹھونا ایک تو یہ کروں گا آرڈر میں سب سے پہلے اس کے بعد جاتے ہیں ہم جنا سالون میں نیکسٹ میں جا کے یہ والی مایو والی کرتے ہیں آرڈر یہ ٹیبل پہ انہوں نے یہ دیکھیں یہ گرم پانی کے لیے ٹوٹی بھی لگی ہوئی ہے یہاں سے اس کو پریس کرتے ہوں گرم پانی نکال لیتے ہیں اور یہاں سے یہ گرین ٹی پڑی ہے اس کو اپنی مرضی سے تھوڑا سا ڈالیں ٹی کے اندر ٹھیک ہے اور آپ کی گرین ٹی پیار ہے اس کو مکس کر لیں اور یہ ساتھ میں ڈیفرنٹ قسم کے سوس پڑے ہوئے ہیں سویا سوس بھی اور یہ وہ اور یہ اس سائیڈ پہ وہ کیا ہوتا ہے جنجر کا جو کہہ لیں ایک اچھار ٹائپ ہوتا ہے کھٹا سا میٹھا سا وینیگر ڈال کے بنایا ہے وہ پڑا ہوا ہے تو یہاں سے اوپر سے چوب سٹک پڑی ہیں وہ نکال لیں گے یہ جناب چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں وسابی ہوتی ہے جو بندہ تو سوشی لور ہے جو سوشی کھائیے اس کو تو وسابی کا بڑی اچھے طریقے سے پتا ہوگا یہ کیا ہوتی ہے بہت ہی کڑوی ہوتی ہے دماغ میں جا کے یہ لگتی ہے یہ سبزی ہوتی ہے جیسے مولی کی طرح ہوتی ہے اس کو یہ رگڑ کے بنائی جاتی ہے گرین کلر کی ہوتی ہے یہ بہت ہی کڑوی ہوتی ہے جیسے یہ آگئے ہمارا شریم اس کو کہتے ہیں ہم جنگا ساتھ میں پیاز ہے اور اوپر یہ لحسن روشٹڈ ہے لگا ہے اس کے ابھی نیکس آرڈر آرہا ہے جی کہہ رہا ہے دا فالوئنگ آئیٹم ایس آرائیو پلیز ٹیک یہ آگیا جی ہمارا نیکسٹ سالمون آگیا جی شیدر چیز پلاس مایونیس یہ واہ یا بڑی مزے کی چیز ہے یہ ایل ہے جس کو سانپ جیسی مچھلی ہوتی ہے کھانا ہم نے کھا لیا اور یہ لمبی لسٹ نکلی ہے تو باہر ابھی بھی یار دبا کے بارش ہو رہی ہے ابھی گار جانا ہے گاڑی شکر ہے نیچے کھڑی کی ہوئی ہے بیلنگ کے اندر ہے تو ابھی ہم بھیجیں گے نہیں اندر سے ہی چل دیں رات کا پہر ہے اور تھنڈی تھنڈی سی تھنڈی ہے اور بارش ہو رہی ہے اور ہم پہنچ گئے ہیں انسین انسین ٹائم بارش میں مزیدار انسین ٹائم ہم پہنچ گئے ہیں اور ہم پہنچ گئے ہیں جی تو جناب انسین سے شاور کر کے ابھی بلکل فریش ہو کے تو میں گھر جانے لگا تھا گھر جانے سے پہلے مجھے ایک کام تھا تھوڑا سا اپنے دوست کے ساتھ حسن بھائی کے ساتھ تو ان کے پاس جانا تو انہوں نے کھانا پھر سے بنایا کہنے کھانا کھائیں اور پھر جائیں تو ابھی ہم کھانا کھاتے ہیں مٹن ہے جی یہ بکرے کا گوشت ہے اور ساتھ میں نان ہے ساتھ میں پیفس ہے کولا اس کے ساتھ ہی ہمیں دے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھیں تو حسن بھائی نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ اونسن کے بعد جانا بہت فریش لگ رہے ہیں آپ نے مجھے بتانا ہے میں واقعی فریش لگ رہا ہوں یا مکھن لگا رہے ہیں پکی بات ہے جی؟ صحیح بات ہے جاں ٹھیک ہے جی اوکے ٹیک ہے کیا اللہ حافظ